ہجاریہ ٹائنس میں آپ سب کا سواگہ ترمی پتہ کر ہماری جنہوں کو سبسکرائب کریے گا مدروں کی طرف رہا دھارمک رہا ایک کہیں نہ کہیں آستھا کا رہا ایک کہیں نہ کہیں ایک اچھے سنکیت ہے جس طرح سے ہم نے نئے ورس کو منایا ایک نئے طریقے سے منایا ہمارے جنپد میں نئے طریقے سے منایا گیا ایک قابل تعریف رہا ایسے جو نیا ورس منایا گیا چاہے ہم تالویٹ کے ہجاریہ مہدیو کی بات کریں شیکلوں کی سنکھیا میں لوگوں نے کہیں نہ کہیں مہدیو کے دربار میں ماتھ ہٹے گا پر پولیس ادیچہ کنیل کماری میں چھتراتکاری پالی دوارہ آمجلہ گھاٹی مندر پہنچ کر سرکشہ بیوستہ کا جائے جا لیا گیا یہ کمبل جرورت مندوں کو کمبل پترت کیے لالیتپر میں یوپی ایک سوارہ کے اسٹال لگا کر لوگوں کو کیا گیا جاگروپ ادیچہ کنیل کمار چھتراتکاری شدر اوہے ناران رائے باپروہاری نرکچک یوپی ایک سوارہ رویند کمارتر پاٹھی کے دوارہ نو ورس کے افسر پر آم ناغرکوں کو اتر پردیس پولیس کی ان جن یوپیوگی سیواؤں کے بارے میں جاگروپ کرنے کے ادیس سے جنپد لالیتپور میں بھیڑوار بالے اسٹھان ریلوی سٹیشن لالیت بائی لائٹ چورہی لالیتپور پر دو جگہ اسٹال لگائے گئے اس نو ورس کے افسر پر نو سنکلپ اٹھائیں دوسروں کی مدد کو آگے آئیں اس سندیس کے ساتھ یوپی ایک سوارہ کے ایک ارمیوں نے اسٹال لگا کر ناغرکوں کو اس کی سیواؤں کے بارے میں جاگروپ کیا اس موقع پر یوپی ایک سوارہ دوارہ مطر پولیسنگ کا سندیس دیا گیا بتایا گیا کہ پولیس کیسے مطر بن کر مدد کرتی ہے یوپی ایک سوارہ مطر پولیس کی بات کریں تو لوگوں نے ان کے اسکار کی گھور بھور سرائے نہ کی مناغ مرد کے موقع پر ہزاریہ مہادیب مندک پر سردھالیوں کا راہ لگا رہا تھا تھا سینکروں کی سنکھیا میں سردھالیوں پہنچے ماتھا ٹے کا وہی بھکتی بھاہوں سے سردھالیوں نے ہزاریہ مہادیب کی توجہ ارسنا کی وہی اب سیکھ کیا اور جس طرح سے آج نئے ورس کی شروعات تالوہٹ کی کہیں تو ادھکانس لوگ ہزاریہ مہادیب مندر پر پہنچے مہنائے بچے بجور وہی سبھی لوگوں نے آج بھولے بابا کے دروار میں جا کر منت مانگی تالوہٹ کے لوگوں کی اتھائے سردھالیوں پہ آسٹھا جڑی ہے ہزاریہ مہادیب مندر سے ہزاریہ مہادیب سے اور اسی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی آسٹھا ہزاریہ مہادیب مندر پہ آج دیکھنے کو ملی اور سیکھلوں کی سنکھیا میں سردھالو موضوع رہے ہزاریہ مہادیب کے ساتھ ہزاریہ مہادیب کی پوجہ آٹنا کی وہی آرتی کی وہی افسیک کیا اور کہیں نہ کہیں مندر مانگی ایسا کہنا ہے کہ بابا کے دروار سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے ہزاریہ بابا کے دروار سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے اور جس طرح سے سردھالو وہ کی آسٹھا ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے لائق ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمیسا کیونکہ ہمارا جو چینل ہے ہمارا جو پیپر ہے ہم کہیں نہ کہیں ہزاریہ مہادیب سے جڑے ہوئے ہیں انہی کے نام سے آج ہماری جو پہچان ہیں وہ انہی کے نام کی ہی دین ہے نو برس کے موقع پر گوہماتا کو ہری گھاس کھلا کر کہیں نہ کہیں آج نیا برس منانے کا اکھیل لٹوریا جو کی پور پردھان راجپر کوٹرا کے ہیں سنت پٹیل ان کے ساتھ موجود رہے اور گوہماتا کو گھاس کھلائی اور جگہ جگہ جا کر یہاں جگہ جگہ جا کر انہوں نے نو برس کو منانے کا ایک نایاب طریقہ نکالا ہے اور باقی میں ایک قابل تعریف ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے گوہ سیوہ میں آج حصہ لیا ہے اور گوہ سیوہ سے بڑھ کر سائد کوئی پونیت کام نہیں ہے جو کی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گرام سوا بیج لوٹا کے مزرہ کھنوارا پر فسل کا پانی دیتے سمائے کرنٹ لگنے سے آجاز پتر کھیت سنگھ کو سواہ عمر 18 برس کی موت ہو گئی اسیوا کی دردناک موت ہو گئی اور بجلی کے کرنٹ سے کارن کئی نہ کئی کشانوں کی موت ہوتی آ رہی ہیں ان کو روکا کیسے جائے یہ آج مارک اور دکھانے کا مقصد ہے اس اور روکنا ہوگا کئی نہ کہیں تاروں کی کوالٹی یا ہم دھیان نہیں دیتے ہیں اس اور لوگوں کو جاگروپ کرنا ہوگا کیونکہ جب کسان فسلوں میں پانی دیتے ہیں تب اکثر ایسی گھٹنائے دیکھنے کو سامنے آتی ہیں ایسی گھٹنائے نہ ہو اس اور ہم اور آپ کو باپرساسن کو پہل کرنے کی ضرورت ہے تارویٹ کوتوالی کی بات کرتے ہیں آج تارویٹ کوتوالی نو برس کے موقع پر سجی رہی اور عبود نظار ہم آپ کو مونیٹر سکین پر دکھا رہے ہیں کوتوال بن اتکمار مصر نے کہیں نہ کہیں آج سبرانت ناغریٹ پترکار اس نے مل کر کہیں نہ کہیں نہ برس کی سب کامرہیں دیں اور جو پولیس و عام آدمی کی دوری ہے اس کو کم کرنے کا پریاس کیا اور جو عام آدمی اپنی بات کو پولیس سے کہہ سکے بے جھچک پولیس سے بات کر سکے جو پولیسنگ کی صحیح پروازہ ہے اس کو آج کہیں نہ کہیں دھراتر پر اتاننے کے لیے کوتوال بن اتکمار مصر نے آج لوگوں سے ملاقات کی اور نو برس کی تیک دوسرے کو سب کامنائے دیں جو پولیس کا جو کام کرنے کی پرنالی جو ہے کام کرنے کا طریقہ ایک سماج میں سامنے آ رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو عام آدمی کو جو پولیس سے دور بھاگتے تھے اپنی بات کہنے میں ہچکتے تھے کوتوالی میں جانے سے اپنی نیائے پانے کے لیے انہیں کافی سنکوچ ہوتا تھا دوسروں کو مات دھم لینا پڑتا تھا تب جا کر وہیں اپنی بات کہہ پاتے تھے آپ انہیں سیدھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ پولیس اور جو عام آدمی کے بیچ کی دوری ہے اس کو کوتوال بن اتکمار مصر نے کہیں نہ کہیں کم کرنے کی پوری کوشش کی ہے یوٹیوب پر آکر ہماری چلنل کو سبسکرائب کریے گا کل پھر میلتے ایسی سما ایسی وقت نئی خبروں کے ازاق اپنا بہتری سے کیان رکھے گا آپ کی جندگی بہت قیمتی ہے جائیں